اسلام علیکم فرنس مارٹ ریول انڈ ویزا گر چلے میں خوشہ مدید آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں کینیڈا کے ویزٹر ٹویسٹ ویزا کی دو بہت بڑی سیکس سٹوری اور بھی ریسنٹلی جو ابھی ان کو اوریجنل پاسکورڈ ریکویسٹ آئی ہے اور اس حوالے سے ہم آپ کو لائیو لیپٹاپ کی سکرین پر بھی دکھائیں گے بھی ان کی اوورال پروفائل کے اوپر بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اور اوورال کینیڈا کی ویزا ریشو ویزٹر ویزا کی کیسی چل رہی ہے اس کی اپائنٹمنٹ کا کیسا سکجول ہے اور اوورال جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ کیا ہے اور جو ریسنٹلی یہ جو سکسیس سٹوریز ہیں ابھی جو کینیڈا کے ویزٹر ویزا دس سال کے پرووڈ ہوئے ہیں ان کی کیسی پروفائل تھی ان کی ٹریول اسٹی کیا تھی ان کے فیننشل ٹائز کیا تھے یا اوورال کی پروفائل کیسی چیز وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کائنی چینل کو سبسکرائب کریے گا شیئر کریے گا اور بیل آئیکن پر کلک کریے گا جی ایم رنز آپ کو سکرین کے اوپر دو اوریجنل پاسپورٹ سبمیشن کی ریکویسٹ لیٹر شو ہو رہا ہے جو ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ ویگ پینلے اپلائے کیا تھا ویزا اور ان کو ویڈن ویک 15 ڈیز کے اندر ان کو اوریجنل پاسپورٹ کی ریکویسٹ آگی ہے اب مزید آپ کو لائیو لیپٹاپ کی سکرین پر دکھارے سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اوورال کینیڈا کی ویزا ریشو کیسی چل رہی ہے اور کن پروفائل والوں کو ویزا اپلائے کرنا چاہیے جو ابھی ریسنٹلی یہ سکسس سٹوری ہے ان کی پروفائل کیا تھی اوورال کینیڈا کا جو ویزا ویزا ہے اس کی جو اپلیکیشن سممیشن ہے اس کا جو ایک بہت زیادہ میسیب کروڑ تھا ایک ٹرینڈ تھا وہ ختم ہو چکا ہے اس جو بہت زیادہ برڈن تھا امیسیز کے اوپر یہاں اوورال کونسلیٹ کے اوپر جو اپلائے کر رہی تھے دنیا وہ تقریباً اب وائنڈ اپ ہو چکا ہے اتنے زیادہ اپلیکنڈ اس کو ویزا کو اپلائے نہیں کر رہے کیونکہ ویزا ریشو لاس کپل اوپ منک بہت زیادہ ڈون ہوئی تھی اس وجہ سے بہت زیادہ میوسیق وجہ سے لوگوں نے اب کینیڈا کا ویزا بھی اپلائے کرنا چھوڑ دیا تھا اب کچھ لوگ جن کی پروفائل اچھی ہیں جن کے فنینشل ٹائز بہتر ہیں یا جن کو پاس ایک پراپر آثینٹک لوجک ہوتی ہے وہاں پہ ویزٹ کرنے کی یا ویزٹر ویزا اپلائے کرنے کی ان لوگوں کے ویزا اپروو ہوئے ہیں وہ جس کی مثال ہم آپ کو شو کروانے والے ہیں اب اگر اس کی اوورال پروسیسنگ ٹائم کی بات کریں پروسیسنگ ٹائم بھی بہت زیادہ شارٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو آج اپلائے کرتے ہیں آپ نے سمیشن کرتے ہیں اپنیکیشن کو اوورال تو آپ کو بدن 3 to 5 ڈیز کے اندر اندر بائیومیٹرک اپوائنٹمنٹ بھی آ جاتی ہے اور بدن 2 to 3 ویگ کے اندر اندر آپ کو اوورال بائیومیٹرک کے بعد پروسیسنگ بھی آ رہی ہے سیم یہ کیس ایسا ہی ہے اب ہم آپ کو سکرین کے اوپر لے کے چلتے ہیں آپ اس کو اوورال لائیومیٹر کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو پاسپورٹ کی سمیشن کی کب کی ہے اس کی فیز کب ہوئی ہے اس کے علاوہ اوورال اپلیکیشن پرانسپورٹ کب ہوئی ہے اور جو اوورال اوریجنل پاسپورٹ ریکویسٹ ہے وہ کب آئی ہے جی ہے اب لائیومیٹر دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اب کمپیوٹر کی سکرین پر آ گئے ہیں اب ان کا لاغ ان جو کریٹ کیا ہے وہ انٹر کریں گے پاسورٹ اس کے بعد یہ سائن ان ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹرم در کنیشن کو فیل اپ کرنے کے بعد کہ ان کا جو اوورال انٹر فیز ہے جو ان کی پروفائل وہ شو رہی ہے یہ دو اپلیکینٹ ہے ایک جو مین اپلیکینٹ ہے مشتاق احمد جو ہسپنڈ ہے ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اور اس کے علاوہ حق کا اپلیکینٹ اپ لئین آری چھسے سےچے ہیں جو آپ آیا ہے اور اس کے علاوہ ان کی بائیومیٹرک بتاری تھی وہاں پہوس اپ لائیان ٹری کیzigہ ہوتی سے اگلی خیال ihn نے بیاس مشتلاکر ہی ہے ہكرامیترھ ہ Bedroom ٹری کو ان کی خول رہی ہے کسچی کس کرنے كانتر ہن کو زیرا透ر بیاد substitute اس کے بعد ان کے ہر دن پارے یا راظ Williams کلائنٹ کی سمری آئی او بی چولائی کو آئی ہے اور اسی دن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا بائیومیٹرک کولیکشن لیٹر آیا ہے ہم نے اپلائی کیا ان کی بائیومیٹرک اپائنٹمنٹ کے حوالے سے اور وہ چوبیس جولائی دو نظار چوبیس کو ان کی بائیومیٹرک آئی اب دوسرے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو دوسرے اپلیکنٹ ہیں جو ان کی سپاؤس ہے جو کہ ایک ہاؤس وائف ہے اور ان کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا شاہستہ نام ہے اور اس کے علاوہ آپ اپلیکیشن سٹیٹس ہے اور یہ اپلیکیشن انفارمیشن ہے اور جو ڈسیئن ہوا ہے چھے گس کو ہوا ہے ایسا چھوئی ہی اوورال ایک لائیو ویو ہے جس میں آپ جو ان کی بھی جو بائیومیٹرک ان کے ساتھ ہی ہوئی تھی چوبیس کو اور اپ ڈیٹ پچیس کو ہوئی تھی جولائی کو اور اس کے بعد جو ان کی جو اپلیکیشن کی ٹرانسمیشن ہے وہ انیس جولائی کو سممٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد فیس بھی اسی دن پیئے ہوئی ہے اور بیش جولائی کو ان کو بائیومیٹرک کلیکشن لیٹر آیا ہے اور اس کے دن ہم نے اپلائی کیا ان کی بائیومیٹرک اور جس چار دن بعد ان کی بائیومیٹرک تھی جو کہ انہوں نے لہور سینٹر میں جا کے پروائیڈ کی تینکیو سو مچ اب ہم دسکس کرتے ہیں اوورال ان کی پروفائل کیا تھی ایک کپل تھا اس کی ایک جو اوورال پروفائل ہے ان کا ایک پاس لوجک ہے ان کو وہاں سے ایک پروپر انویٹیشن رینج ہوا انویٹیشن کی بیس پہ ان کا ویزہ اپلائی ہوا یہ جو ہسپنڈ اینڈ بائیو ہے یہ اوورال ایک اوور ایج تو نہیں کہہ سکتے ان کی اپاو فورٹی فائیو فورٹی ایج ہے انہیں ہسپنڈ بائیو کی اور ان کے جو پروفائل ہے جو ہسپنڈ ہے یہ بزنس مین ہے اور ان کی ٹریول ہسٹری کوئی ایس اچ پرٹیکولر خاص نہیں ہے بھئی اور سعودی ریبیا کی اور ان کی جو میسیز ہیں سپاؤس ہیں ان کی بھی کوئی پرٹیکولر صرف عمرے اور حج کی ٹریول ہسٹری ہے اوورال ان کے پاس ایک اتھینٹک ریزن تھی جو کہ ایک انویٹیشن لیٹر کی بیس پہ ان کو ویزہ گرانٹ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کسی کو اسے سپیشلی ملنے جانا تھا کوئی ایس اچ فنکشن مغیرہ ٹینٹ کرنے جانا تھا اس بیس پہ ان کو ایک انویٹیشن لیٹر ان ارینج ہوا اور اس کی بیس پہ اپلائی ہوا اب بہت سے ایسے مارے پاس ایک کیسیز ہیں جن لوگوں کے ویزہ کیرڈا کے پہلے مجود تھے ایکسپائر ہو چکے یا جن کے پاس امریکہ کا یو ایس بی ون بی ٹو ویزہ بھی تھا ان لوگوں نے بھی اپلائی کیا ان کا بھی ویزہ ریفیوز ہوا وہ بھی ایک سٹوریز مجود ہیں لیکن ان جو اپلیکنٹ ہیں ان کی سٹوری یہ ہے کہ ان کا پروفائل اوورال چی تھی ان کی ٹریول ہیسٹری اوورال بیٹر تھی ان کے فنینشل ٹائز بیٹر تھے ان کے پاس ایک لوجک تھی اور ان کی ایج کا ایک پلس پوائنٹ تھا کہ یہ جائیں گے وہاں پہ واپس آئیں گے اس کے علاوہ ان کے کنٹری ٹائز بھی ایک بہت کافی سٹرونگ ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو بچے ہیں وہ بھی پاکستان میں سیٹل ہیں یہ ساری وجوہات کی بیس پہ جو ویزہ آفیسر ہے وہ اسیس کرتا ہے اور ویزہ پروائیڈ کرتا ہے اس پہ جا رہے ہیں تو ویزہ آریشو بہت اچھی ہے بیٹر ہے اور آپ اس کو ویزہ کو ضرور اپلائی کریں مزید اس طرح کی انفرمیشن کے لیے ماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے شیئر کریں نافس